بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معذر ناظرین حقیم ڈاکٹر سیبان اور میرے سٹوڈنس اسلام علیکم میرا آج کا موضوع پیداش الامراض ہے جس کے بارے میں میں آج دیان کروں گا میرے دوستوں مباتک کے اندر علاج بلزید پہلے سے موجود ہے اور صدیوں سے جلار ہے اور کامیاب ترین علاج ہے لیکن اس کے اندر ایک چھپی قوت جسے انٹی یا بلزید قوت کہہ سکتے ہیں اس کا انکشاف اور اس کی روز روشنی ہے انشاءاللہ میں اپنی طرح سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک پوچھا سکوں تو اس کی جو انٹی کیفیت ہے جسے انٹی سورہ انٹی سفرز اور انٹی سیکوزز کہتے ہیں یہ کتابوں میں تو لکھا ہوا لفظ ملتا ہے لیکن اس کی تشریح نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں نے اس چیز کے لیے کوشش کی اور اللہ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی جو میں آپ لوگوں تک پوچھانے کی پوری کوشش کروں گا تو چاہاں تک لاج بل مصر کا تعلق ہے وہ ہماری کے ترابوں میں کالجوں میں ہر طرح پڑھایا جا رہا ہے بلکہ پڑھ رہے ہیں اسی کی اوپر متعانات بھی ہوتے ہیں اسی کی اوپر سب کچھ ہوتے ہیں لیکن یہ جو بلزد کیفیت ہے یہ بلکل فرموش کر دیگی کیفیت ہے تو اسی کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے تک پڑھاؤں اور یہ ایک نیا علم ہے جس کو میں نے پوریٹرپیلسی کا نام کیا تو جنابے والا جو نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ بلکل نئی چیز ہوگی انہیں چاہیے کہ وہ میری دوسری بیوز دیکھ کر اپنے علم میں اپنے علم کو تکمیل تک پچھائیں تو جو پرانے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہ بار بار یہ لفظ سمار کرتا ہوں میں جب بھی کوئی چیز لکھتا ہوں تو اس سے پہلے ان تین چار چیزوں کا میں تعرف لازمی کرواتا ہوں تاکہ پڑھنے والے سٹوڈنٹس دعا ہیں وہ ان کو بھول نہ جائیں یہی فلسفہ ہے ایموپیتک بنیادی کیفیت کا جو آپ کو سامنے تو کون نظر آتی ہے اس پر یہ تینوں الفاظ فٹ نظر آتے ہیں علاج بالزد وہ طریقہ علاج ہے جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے نہ مپیتک کو علاج بالزد میں آپ کامیاب طریقے سے علاج کرتے ہیں اسی لئے مپیتک کے اندر انٹی سورہ انٹی سفلس اور انٹی سائکوسس علاج بالزد طریقہ علاج کرنے کو دیا میرے ہم کے مطابق ابھی تاکہ اس کی کہیں بھی تشریف موجود نہیں ہے لیکن ہے بھی تو سفر کے برابر میرے نظریہ علاج بالزد کے مطابق سمجھنے والی تو کون ہے جب آپ کو سکرین پر دیکھ رہی ہیں تو میرے دوستو دوسرا جو وہ رتوبات زندگی ہے جس کے لئے ایک ڈاکٹر کو سمجھنا بہنتہ دروری ہے کہ رتوبات زندگی کیا ہے اور کس طرح یہ امبل ایک دوسرے کے پیشے کرتے ہیں یا ہم کس طرح ان کی پیداش جسم کے اندر کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے جو چیز دی ہے وہ ہے کوٹ و پیسی جو ایک زیکل ٹو قوت منقصہ قوت وانی اور قوت رارد زیوی کے اوپر منحصر کرتی ہے یہ قوتیں کیا چیز ہیں یہ میں نے روح امپیٹی کے اندر بکیدہ اس کا بیان دے دیا ہے جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میں یقین ہے کہ آپ کو سمجھا جائے گی دوسری چیز اس کی ہے رتوبات زندگی جسے آبی برگمی سردی برادی ریائی دنوی سفراوی اور آبی سفراوی کہتے ہیں یہ دوسری بات زندگی کیا چیز ہیں ان کی میں نے لیکچر دے دیا ہے جو نئے سٹوڈنٹ پڑھنے والے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ اسے پڑھ لیں تاکہ ان کے علم برابر اور آگے بڑھتے چلے جائیں تو اس میں تو اس کے اندر یہ فلسفہ ہی ہوئے پیٹھی جب تک آپ لوگ اس فلسفہ کو نہیں سمجھ جاتے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی چیز کہاں پہ لگانی ہے اور کس طرح ہم نے اس کو چلانا ہے تو اس لیے آپ اس فلسفے کو غور سے پڑھئے گا جہاں پہ یہ تین چیزیں لکشی ہوئی ہیں تیب قدیم سردی خوشکی گرمی یعنی جو ہماری یونانی تیب تھی جو پرانے زمانے کی آج سے چلی آ رہی ہے اس کے اندر سردی خوشکی اور گرمی کا علاج کیا جاتا تھا پھر اسی کو بدل کے پھر علم بلغم سفراوی مادہ اور صداوی مادہ کا ذکر شروع ہوا پھر تیب دماغ کلپ اور جگر کا سسٹم شروع ہوا تو اسی کو بھی ڈاکٹر آنمند نے سورہ سالف اور سائکوزز کا نام دیا جو آج تک چلا آ رہا ہے اور دن کی آمد تک چلا رہے گا چینیز والے اکوپینچر کا جو نظریہ پیش کرتے ہیں وہ بھی اسی کی اوپر منحصر ہے تو اس لفات کو بڑے غور سے پڑھئے گا بار بار پڑھئے گا تاکہ یہ چیز آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے جب یہ بیٹھ جائے گی تو اگلہ سبجیکٹ آپ خود بہت کھول لیں گے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا یہ جو دوسرا صفحہ ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ میرے اپنے پیارے حکیم اور ڈاکٹر صحبان جنہوں نے دن رات کوشش کر کے حکمت اور ایموپیتھک کو آگے بڑھانے کے لیے سرطور کوشش کی یہ انہی کے لیے یہ میں نے صفحہ لکھا ہے انہیں اخراج یہ تسکین پیش کرنے کے لیے تو میرے دوستو ایموپیتھک کو ریفرش کرنے کی ضرورت اسی لیے پڑھتی ہے کہ آج کا دور جدید دور ہے اور یہاں پر جلد جلد لوگ شفا پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ایموپیتھک کے اندر یہ کیفیت موجود ہے کہ فوری صافی اور یقینی علاج ہو اور فوری علاج ہو تو فوری علاج ہو اس فوری علاج کو کرنے کے لیے جب تک آپ کے پاس بنیادی علم نہیں ہوگا تو آپ کبھی بھی کمجاب نہیں ہو سکتے آج کا دور ہمارا کمپوٹیشن کا دور ہے ہم لوگ کسی سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی رکھتے ہیں تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں تو اسی پیچھے رہنا ہی جو ہے رساج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے نئی سی نئی رساج خود بھی کیجئے گا اگر آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو شیئر کرنا چاہیں تو میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا بلکہ سنوں گا بھی اور سکا تو اس میں صلاح بھی کروں گا اور آپ کو سراؤں گا بھی کیونکہ یہ کسی کی مستقل مراس نہیں ہے آنے والے دور میں مجھ سے ہوتا تھے بہت اچھے داکٹر سبان پیدا ہو جائیں جو اس کے اندر اور مزید اسے منٹین کریں تو آپ لوگوں سے مجھے اپیل ہے کہ آپ لوگوں کی کوشش کیجئے گا اور اس کے اندر تحقیق کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں جتنی زیادہ آپ لوگوں کے اندر جس تجوہ ہوگی سرچ کرنے کی طاقت ہوگی اتنے ہی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے ممپیاتک کے اندر یہ چھپی حقوبتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی انہی کی بدولت آج تک ممپیاتک اس دنیا میں مجود ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی تو اس لیے اس کی چھپی حقوبتوں کو آپ دوبارہ اس دنیا میں روشن کرنے کی کوشش کریں یہ بجی وچرا انشاءاللہ اب آنے والے وقتوں میں مزید سے مزید جلتے آئیں گے ایک چرا دوسرے چرا سے جلتا چلا جائے گا اور مجھے خوشی حاصل ہوگی تو میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تشکیس المرض یہ میں نے پہلے آپ بیان دے چکا ہوں اب پیداش المرض اگر ایک آدمی کو تشکیس کرنے کے لیے پیداش المرض کا پتہ ہوگا تو وہ تشکیس کرنے میں آسانی پیدا کر لے گا اسے سمجھا جائے گی کہ کونسی جگہ پہ اس ٹیم پہ رتوبات زندگی کے اندر تغیر تبدیلی واقعہ ہو رہی ہے اور یہ کس طرح پیداش المرض انسان کے اندر یہ کس طرح مرضیں لگتی ہیں تو یہ تینوں امراض جسم سے بہت سے بھی اصل کرتا ہے اور خود بھی جسم میں پیدا ہو سکتے ہیں یہ ہمیشہ قود و مدافعیت کی قبضوری سے پیدا ہوں گے یہ اعلق اعلق بھی پیدا ہوتے ہیں اور ایک دوسری ساتھ مل کر گی اگر یہ مفرد ہوں تو ان کا علاج آسان ہوتا ہے دو یا مرقب صورت میں علاج مشکل لیکن مشکل کو ہم نے آسان بنانے کی کوشش کی ہے طرح میں غذا کی زیادتی یا کمی سے امراض کے پیدا ہونے کا تصور ہے جبکہ مفاتک میں سوچنی کی زیادتی یا کمی سے امراض کے پیدا ہونے کا تصور ہے تو کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سوچنے سے کہتے ہیں مرض پیدا ہو جاتی ہے یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ سوچنے سے سوچی ایک انسان کو ایسی مقام تک لے جاتی ہے جو کینسر تک بندہ پہنچ جاتا ہے اب آپ گوشت کھا رہے ہیں ہم سلسل گوشت کھا رہے ہیں اور غصے والی کیفیت بھی آپ کے اندر موجود ہے مثلا آپ کے اندر بزنے مقابلے کس میں مقابلے میں آپ کا غصہ بھی بڑھ رہا ہے تو اب یہ دو چیزیں جب اکھٹھی ہو جائیں گی تو آپ کو لازمان سفرس کے امراض پیدا ہو جائیں گے مثلا جیسے بچہ بہت زیادہ غصے کے اندر جب رونے لگتا ہے تو رونے کی کیفیت یہ آیا وہ بادنی ہے انسانی اندر کی جبلیت ہے لیکن رونے کی کیفیت کس وجہ سے ہوئی وہ سوچ کے ساتھ رو رہا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے ردی امبر تو اس کے گلے خراب ہو جاتے ہیں تو اس لیے جرسیموں کی تیوری آ جاتی ہے کہ بھی جب گلے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ ایک ترتوبت رکھ جاتی ہے جب ایک ترتوبت رکھ کی تو اس کے اندر ایٹیمیٹک کریتا ہے تعلیل پیدا ہوگی تعلیل سے وجہ سے جرسیم پیدا ہو جائیں گے جو ہم پھر آگے اس کی تشریح ایلوپیسک والے کرتے ہیں تو میرے دوستو پیداشل مرض انسان بار سے بھی حاصل کرتا ہے اور اندر سے بھی تو میرا آج کے جو موضوع ہے وہ پیداشل مرض کے کفیئے حساب سے ہے تو داکٹر آنمن نے جب پہلی دفعہ تجربہ کیا تھا تو اس نے سنکونیا یعنی کہ چینہ کے چھرکے کھانے شروع کیے تھے وہ مسلسل کھاتا رہا کھاتا رہا تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہی دوائی وہی چھرکے اس کی مرض کے بعد بن گئے اور وہاں سے اس نے مپیسک کو اجات کرنے کی تان لی اور آج وہ دنیا میں مشہور ہوگی بات تو میری اس کے اگلی ویڈیو لازمی دیکھئے گا جس کے اندر اس کے اور مزید تشریف بھی موجود ہے تو میرے کئی دوست وہ کہتے ہیں جہاں علم ہوتا ہے وہاں تنقید ہوتی ہے مجھے اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ کئی لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں کئی لوگ مجھے اچھا بھی کہتے ہیں تو اس میں جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں میں صرف ان سے شئیف پیل کروں گا کہ استاد بچے کی اصلاح کرنے کے لیے گلتی نکالتا ہے جو شرگرد کیلئے کامجابی کا راستہ ثابت ہوتی ہے تو اس لیے آپ بھی تنقید براہ تنقید نہ کی دیئے بلکہ تنقید براہ صلاح کی دیئے اور اس سے اچھا علم لانے کی کوشش کریں تو مجھے پورا یقین ہے کہ ہم لوگ پاکستانی لوگ حکیم اور ڈاکٹر سہبان ہمارا بھی دنیا کے اندر ایک بہترین نام ہوگا روشن نام ہوگا اور لوگ اچھی نام سے ہمیں یاد فرمائیں گے شکریہ خدا حافظ خدا حافظ